جی ناظرین اسلام علیکم اور پاکستان میں دو بڑی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ان دونوں ڈیولپنٹس پر بات کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ جو بین الاقوامی سازش اور غداری والا کیس جو ہے اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اس تفصیلی فیصلے میں جو باتیں ہیں وہ جمہوریت کے لیے پارلیمان کی والا دستی کے لیے بڑی خوش آئند ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے اس فیصلے میں کیا لکھا کس نے اضافی نوٹ لکھا کس نے اختلافی نوٹ لکھا تمام ججز کا متفقہ فیصلہ کیا تھا کس بات پر وہ سختی سے قائم تھے اور اس فیصلے کے نتائج امران خان پر ان کے بیانیے پر زمنی انتخابات پر اور پی ٹی آئی پر کیا ہوں گے اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے دوسرا جو بڑا اہم واقعہ ہوا کہ بلاخر 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 آئی ایم ایف سے پاکستان کا معاہدہ تیپ پا گیا ہے اور ساتھویں اور سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے بس اب ایک تھوڑی سی اپروول بورڈ کی جانب سے ریکوائیڈ ہے اب ساتھویں اور آٹھویں کس کے طور پر اے ون پوائنٹ سیون بلین روپیز جو ہیں ڈالرز ہیں وہ پاکستان کو ادا کیے جائیں گے اور یہ معاہدہ اب دو ہزار تئیس تک ہو گیا ہے اس دوران جو رقم ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا انیشلی سوچ رہے تھے ہم کے یہ ایک بلین ڈالر کے لیے ہم تڑپ رہے تھے ترس رہے تھے بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے تھے اور آئی ایم ایف نے بری طرح شکنجے میں ہمیں جکڑا ہوا تھا اب وہ معاملات جو ہیں اس سے زیادہ آگے پہنچ ہوئے ہیں دو ہزار تئیس تک جو رقم ہم نے ملنی ہے وہ کافی زیادہ ہے اس کے پاکستان کی اکانومی پہ نیبرنگ کنٹریز پہ خارجہ پولیسی کے تعلقات پر اور وہ ممالک جو پاکستان کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن آئی ایم ایف کے اس معاہدے کی اپروول کی وجہ اپروول نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور پاکستان کیلئے ایک خبر کتنی خوش آئند ہے اس پر بات کی جائے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کی دیکھئے ایک عموماً یہ بحث ہوتی ہے کہ عمران خان کا جو دور تھا اس وہ بڑا تباہ کندور تھا اس میں معیشہ تباہ ہو گئی اخلاقیات تباہ ہو گئی اس میں سیاست تباہ ہو گئی پارلیمان کو پیروں تلے رون دیا گیا آئین کو ٹھوکر مار دی گئی لیکن میں اپنے ذاتی تجزیعے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت کیا پاکستان کو بحثیت ایک ملک بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور وہ فائدہ جو ہے مثلا ہمیں اس طرح اس کے سمرات نظر نہیں آتے پیشتر زال کی تاریخ میں پونے چار سال عمران خان صاحب نے حکومت کی لیکن اس پونے چار سال میں جو ابتری انہوں نے پیدا کی اس کے بہرحال پوزیٹیف افیکٹ ہوا ہے اور یہ لانگ ٹرم میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ عمران خان کا جو تکلیف دے اور تاریخ دور تھا وہ ہمارے لیے کس طرح اچھا ثابت ہوا دو تین باتیں اس میں اس زمین میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے ہماری عدالتوں نے ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف پارلیمان کے خلاف جمہوریت کے خلاف نظریہ ضرورت کا ساتھ دیا ہے چاہے وہ کسی ڈکٹیٹر کا معاملہ ہو چاہے کسی چیف جسٹس کی برطرفی کا معاملہ ہو ایک نظریہ ضرورت یہاں پر تخلیق کر لیا جاتا تھا آئین میں سے کچھ ایسی شکے دریافت یا تخلیق کر لی جاتی تھی جس کی بنا پر جمہوریت کو اور پارلیمان کو سبوتاش کیا جاتا ہے عمران خان نے اس ملک کو مختصر وقت میں اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ عدالتیں جو کبھی عمران خان کو صادق اور امین کا خطاب دیتی تھی وہی عدالتیں جو ہیں انہوں نے نظریہ ضرورت کو نظریہ جمہوریت نظریہ جمہوریت کو ترجیح دی اور آئین کے مطابق فیصلے کیے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے ادارے جو عمران خان کے دور میں ون پیج کا دم بھرتے تھے عمران خان کی حکومت لانے میں ان سب کا بڑا کردار تھا اور عمران خان نے ان کے بل پر آہ پونے چار سال حکومت آہ تو نہیں کی لیکن وہ اسے ایک برا سال حمز ہے بدماشی کی ہے کہ جو دل چاہے کرو آئین جو کہتا ہے قانون جو کہتا ہے اس ملک کو لوٹا بھی انہوں نے دبا کے آہ لیکن الٹی میٹلی اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہ ادارے جو ون پیج پر تھے جو عمران خان کا دم بھرتے تھے انہوں نے نیوٹرل ہونے کو گوارہ سمجھا یہ ہماری سب کی بڑی خواہش تھی اور وہ تمام لوگ جو جمہوریت پسند ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس ملک کے ادارے کسی ایک خاص پولیٹیکل سچویشن میں نیوٹرل نہ ہو جائے بلکہ وہ ہمیشہ آہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے ماملے میں آہ نیوٹرل رہے ہیں ایوان کو چلنے دے ملک عوام کے نمائندوں کو فیصلہ کرنے دے اور یہی اب ہم نے دیکھا ہے کہ ادارے اب نیوٹرل ہو گئے ہیں اور اب ان کو نیوٹرل نہ آہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ عمران خان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ میرے ساتھ تھے اب میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں تو اس میں سرا سر قصور عمران خان کا ہے اگر پاکستان ترقی کر رہا ہوتا آہ ہمارے خزانے میں کچھ پیسے ہوتے گروتھ ریٹ بڑھ گیا ہوتا تو شاید ادارے اب بھی نیوٹرل نہ ہوتے لیکن عمران خان کی ابتر کارکردگی کی وجہ سے آہ ہمیں آہ یہ دیکھنا پڑا کہ آہ اب اداروں نے نیوٹرل ہونے میں ہی آہ بہتری جانے پولٹیکل سین پر جو فائدہ ہوا جل مشرف نے آہ نواز شریف صاحب کو آہ ملک بدر کر دیا تھا دس سال کے قریب ان کا ارادہ تھا کہ ملک سے باہر رہے ہیں شاید ساتھ آٹھ سال کے بعد میاں صاحب واپس آگئے تھے یہاں پر پارٹی کے لوگ بہت ناراض تھے لیکن بلاخر وہ واپس آئے اور لوگوں کو بہت شک ہوئے تھے کہ آپ واپس کیوں نہیں آئے اور آپ نے جو ہے آہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا جنرل مشرف کے ظلم اور استبداد کے مقابلے میں تو اس دفعہ ہم نے یہ صورتحال مختلف دیکھی اس دفعہ آہ نواز شریف لندن میں تھے ان کی بیٹی بھی مریم نواز لندن میں تھی اور جب لوگوں پر افتاد پڑی عمران خان کی حکومت کی صورت میں دونوں واپس آئے قید کو گوارہ کیا ظلم الستم کو سہا اور مشقت کو اور تخلیف کو اور عذیت کو برداشت کیا لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ رہے یہی پولٹیکل پارٹی سے پولٹیکل لیڈرشپ سے عوام کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایک ڈکٹیٹر آ جائے تو آپ انہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں بلکہ عوام کے ساتھ سیول سپریمیسی کی جنگ میں حصہ لے تو یہ تین فوائد مجھے لگتا ہے عمران خان کے دور کے ہوئے ہیں چوتھا فائدہ جو یہ ہوا ہے کہ سیول سپریمیسی کے حوالے سے آہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک شعور پیدا ہو گیا ہے ایک بیداری ہو گئی ہے اور جو کسی صورت میں اگر عمران خان کا دور اتنا تاریخ نہ ہوتا تو یہ بیداری کسی صورت میں نہ ہوتی ہے اگر نواز شریف کو اس آہ بدترین طریقے سے بے دخل نہ کیا جاتا تو عوام میں یہ شعور نہیں آنا تھا تو یہ چار بڑے بڑے فائدے ہیں جو عمران خان کے دور حکومت کے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کا جو اب فیصلہ آیا ہے وہ بھی بنیادی طور پر اس سارے انوائرمنٹ کی توسیق ہے اور بہت ضروری تھا کہ عدالتوں کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ آئے اور یہ اسی کیس کے زمین میں ہے جس کے بارے میں آپ نے آہ ہم سب نے وہ منظر دیکھا کہ کس طرح عمران خان نے آہ ایک خط لہرا کر کہا کہ یہ ہے وہ ثبوت اور جس کی وجہ سے بین الاقوامی سازش ہوئی ہے پھر بعد میں پتا چلا کہ سات مارچ کو کوئی مراسلہ آہ موصول ہوا تھا پھر اس کے بعد آہ عمران خان صاحب نے کہیں وہ ڈسکس نہیں کیا کابینہ پارلیمنٹ میں ملکی سلامتی کا معاملہ تھا تو وہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا کہیں ڈسکس نہیں ہوا پھر ہم نے وہ ڈراما بھی دیکھا کہ آہ قاسم آسد کیسر اچانک غائب ہو گئے ہیں قاسم صوری نے فواد چودری کی ایک تقریر سنی جو اس وقت کے لاو منسٹر تھے اس کی بنیاد پر سب پر غداری کا الزام لگا دیا پھر ہم نے وہ ڈراما بھی دیکھا کہ قاسم صوری نے آہ اسمبلیاں توڑ دیں پھر اس کے بعد عمران خان کا مختصر سا خطاب چلا صدر پاکستان عارف الوی کو ایڈوائز دی گئی اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی گئیں پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور وہ رات تک تحریک عدم اعتماد والا ڈراما چلتا رہا اور پھر کسی صورت میں یہ تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی اور پھر اس عدم اعتماد کے بعد ہم نے دیکھا وہ پریزنر وینز بھی آ گئی اور بالاخر عمران خان کو ایک قانونی آئینی اور جمہوری طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آہ وزارت عظمہ سے بے دخل کر دیا گیا یہ بات عمران خان صاحب کو ظاہر ہے پسند نہیں آئی پھر انہوں نے عالمی سازش کا ایک دھونگ رچایا پھر پروپیگنڈا کے تو وہ ماستر ہیں ساری دنیا سے میں اتجاج بھی کیا امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان بھی کیا زمنی انتخابات میں لوگوں سے یہ بھی کہا کہ قبر میں تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمران خان کو ووٹ ڈالا کے نہیں ڈالا عمران خان کی ابھی موجودہ زمنی انتخابات کی جو کیمپین چل رہی ہے اس میں بھی زیادہ تر وہ بیرونی سادش والی کہانی کریں جو فیصلہ آیا چونکہ وہ قانونی معاملہ ہے اس کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کر دیتا ہو کچھ چیزیں آہ پڑھ کے دینی ہے آپ کو تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے اچھا جی آہ فیصلہ جاری کر دیا تین اپریل دو ہزار دو کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائے بغیر اسے مسترد کرتے ہوئے ڈپٹی سپیکر قوم اسمبلی قاسم سوری کے اجلاس برخواست کرنے کے فورم بعد آہ وزیر آزم ٹیلیویجن پر آئے اور آرے فلوی نے اسمبلیاں تحلیل کر دی اور چند ہی منٹ کے اندر آپ نے آہ دیکھا کہ ملک میں ایک بہت بڑا آئینی قانونی بہران آہ پیدا ہو گیا آہ ڈپٹی سپیکر نے وہ آہ جو ہے آہ آہ آرڈر پڑھ کے سنایا تھا اور اس میں اسد کیسر کا نام لیا تھا اچھا سپریم کورٹ نے یہ بات بالکل نلفائیڈ کر دی ہے کہ جو آپ بیرونی سازش کی بات کر رہے ہیں آہ اس کے تو کوئی ثبوت نہیں ملے نہ وہ ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے ہیں عدالت انویسٹیگیٹنگ سپریم کورٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہوتی ہے آپ ثبوت پیش کرنے تھے قومی سلامتی کا معاملہ تھا پارلیمان میں بحث کرانی تھی نہ اپنے پارلیمان میں کسی کو سنا نہ حکومہ آہ پوزیشن کو نہ آہ وزیر قانون کے علاوہ کسی نے بات کی اور اٹھا کر آپ نے آہ جو ہے ایک کو اپنی عدد یہ آہ اسمبلیاں برطرف آہ کو فارق کر دیا گیا اس میں آہ جسٹس مظہر عالم میاں من خیل نے آرٹیکل سکس کا بھی ذکر کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ آرٹیکل سکس آہ جو غیر آئینی اقدامات کیے جس میں قاسم سوری صاحب شامل تھے جس میں عارف علوی شامل تھے اور جس میں آہ عمران خان خود شامل تھے سپیکر قومی سمبلی شامل تھے کیوں نہ ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگایا جائے اور آرٹیکل سکس غداری کے مقدمات پر لگتا ہے کسی نے اس بات کی توسیق نہیں کی کہ عمران خان نے جو کہانی سنائی آہ غداری آہ بین الاقوامی سازش والی اس کا کوئی حتمی ثبوت تھا سارے لوگ اس بات پر متفق تھے یہ ایک پولٹیکل گمکری تھی اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے اچھا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں تین آہ ایسے اقدامات تھے جس پر اب بڑے سخت ایکشنز ہو سکتے تھے اور ماضی میں ہم نے ایکشن ہوتے بھی دیکھے ہیں لیکن تھوڑا سا تحریک انصاف کے ساتھ نرمی بڑھتی گئی ہے تین جو اقدامات تھے جن کے خلاف کاروائی ہو سکتی تھی پہلی بات یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کی جانب سے تحریری مطالبے کے باوجود سپیکر نے چودہ دن اجلاس نہیں بلایا تھا یہ آئین کی آہ خلاف بات ہے اس پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تھا دوسرا ڈپٹی سپیکر نے بین الاقوامی سازش کی بات کی اور اس میں اپوزیشن کو سنا نہیں یہ بھی ایک غیر آئینی بات ہے اور تیسرا ڈپٹی سپیکر کی جانب سے ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کرائے بغیر اب تحریک ادم اعتماد پیش ہو گئی ہے آئین یہ کہتا ہے ایک دفعہ پیش ہو جائے تو اس کے اوپر چودہ دن کے اندر آپ نے ووٹنگ کرانی ہوتی ہے تو چودہ دن گزر گئے اور اس پر ووٹنگ نہیں کرائے گی اور اس کو آہ تحریک ادم اعتماد پیش کرنے والوں کو غدار کہہ کے اس طریقے ادم اعتماد کو مسترد کر دیا گیا یہ عمران خان صاحب کو شاید اس وقت علم نہیں تھا یہ آئین پاکستان ہے اور یہ کوئی ان کے گھر کی آہ معاملات نہیں ہیں کہ جس طرح چاہے انہیں آہ چلا دیں آہ پھر اس میں آہ جیسٹس آہ مظہر آلم میاں خیل کا اختلاق فی نوٹ بھی آیا انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی بلکہ واشگاف الفاظ میں لکھا یہ سب ایک منصوبے کے تحت کیا گیا سپیکر غیر حاضر نہیں تھے وہ ایوان میں موجود تھے تو پھر انہوں نے اجلاس کی کاروائی خود کیوں نہیں چلائی وہ یہ بتانے سے کاثر رہے اور انہوں نے مزید یہ فرمایا کہ میں بلا جہ جا کی کہہ سکتا ہوں کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے آئینی احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی اور سپیک ڈپٹی سپیکر کے پاس اس روز کی اجلاس کی کاروائی کی صدارت کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا وہ مزید لکھتے ہیں کہ ڈپٹی سپیکر کا محض یہ اقدام ہی ان کی جانبداری کی یہ کافی ہے جو کہ میری نظر میں سپیکر کے عودے کا شایان شان نہیں ان کا یہی اقدام ان کے فیصلے کو مسترد کرنے کے لیے کافی ہے اس کے بعد جیسے مظہر آہ عالمیہ خیل نے مزید سخت الفاظ میں یہ کہا کہ آئین کے ابتدائی الفاظ میں اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے عمران خان نے مجھے یہاں پر لگایا ہے تو میں اس کی مردی سے فیصلہ کروں گا جب آپ سپیکر ڈپٹی سپیکر کے عودوں پر ہوتے ہیں تو آپ آئین کے رکھ والے ہوتے ہیں آپ ہاؤس کے سٹوڈین ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ اس مقدس امانت میں خیانت کرتے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ تاہم صدر وزیر اعظم سپیکر ڈپٹی سپیکر اور وزیر قانون نے اس مقدس امانت میں خیانت کی ہے اور جو صدر کے اقدام اسمبلی توڑنے کے اقدامات معمول کی کاروائی نہیں تھی بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آئین کے ساتھ ایک فراڈ کرتے ہوئے تحریک تحریک ادم اعتماد کو شکست دینے کے لیے اٹھائے گئے تھے پھر انہوں نے یہ بہت اچھا کیا انہوں نے کہا جی آرٹسکل سکس لگتا تو ہے لیکن اس کا فیصلہ عدالت میں نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے بہت ہی اچھی یہ بات کیا ہے گزشتہ چند دنوں سے چند مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں عدالت کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور جو پارلیمان ہے اس کی عزت اس کی حرمت کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے یہ سارے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہئے ہم وزران حلف لینا ہوتا ہے ہمیں سپریم کورٹ کی طرف یا آئی کورٹ کی طرف جانا پڑتا ہے گورنر کی تائیناتی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف جانا پڑتا ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ہے وزیر اعظم نے حلف اٹھانا ہے ہر معاملے میں جو ہے ہم عدالتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں جو کہ درست جمہوری طریقہ نہیں ہے جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا اس میں آخر میں جسٹس جمال خان مندو خیل نے وضاحت کی کہ عدالتوں نے نظریہ ضرورت کے تحت آہ فیصلوں کو قانونی جواز ماضی میں فرام کیا ہے اور اس سے نقصان جو ہے جمہوریت کا ہوا ہے یہ ابتداء میں میں نے یہ بات کی تو یہ فیصلہ بہت خوش آئند ہے عمران خان کی سیاس آہ عالمی سازش والے ڈرامے کا آہ جو ہے آخری قسط اب آگئی ہے اور ڈراما ختم ہو گیا ہے اب میرے خیال میں ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ عالمی سازش کی بات کرتے ہیں اب دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں آئی ایم ایف سے جو مائدہ سٹاف لیول پر ہو گیا ہے پاکستان کو بڑے ناک سے لکھیرے لگوائیں بڑے منتیں ترلے کر آئے کیونکہ وہ عمران خان اکانومی کو ایسی جگہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ جہاں اب ہمیں آئی ایم ایف کی ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا لیکن باہرال سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے پاکستان کی کٹی میں پیسے آ جائیں گے اور جیسے ہی یہ پیسے آئیں گے سعودی عرب قطر اور چائنہ سے بھی ہمیں پیسے آنے شروع ہو جائیں گے جس سے آئی ای ای ایم ایف کی معاہدے کی لیجٹیمیسی دوسرے ممالک کو درکار ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں اب جو مسائل ہیں ٹیروریزم ہے اور اس طرح انوائرمنٹ ہے یہ مسائل اب گلوبل ایشوز بن گئے ہیں کوئی ایک ملک اس پر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا تو جو بھی دنیا میں اگر فنڈنگ ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف کے تھرو راوٹ ہوتی ہے اور آئی ایم ایف کی لیجٹیمیسی درکار ہوتی ہے آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کے ایک ایک شعبے کو اچھی طرح جانشاہ اور پھر بلاخر یہ ہم ایک سٹاف لیول اگریمنٹ پر پہنچ گئے جس میں مفتا اسماعیل بہرحال مبارک بات کے مستحق ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم کا فانانس ٹیویجن کا بہت زیادہ شکر کیا اس سے اور ایک اور بات جو ٹیلی ویجن پر چل رہی ہے مفتا اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ آہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے پہ آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ جو بہنل اقوامی مارکٹ میں قیمت میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو قیمت بڑھی تھی وہ آہ اب ہم کم ہوگی اور پنجاب کے جو زمنی انتخابات ہیں اس سے پہلے سبسٹنشل آہ ڈیکریز آئے گی کیونکہ اب ایم ایف کو اس پر اعتراض نہیں ہے ورنہ تو ہمارے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے یہ دونوں خبریں ایک تو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ اور آئی ایم ایف کا معاہدہ یہ پاکستان کے لیے بہت کشائند ہیں توقع رکھتی چاہیے کہ مستقبل قریب میں پاکستان ایک بہت سٹیبل اور امن ملک ہوگا اور ان فیصلوں سے ان اقدامات سے ایک بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ڈراما اس ملک کے آئین کے ساتھ کر رہے تھے وہ ڈراما اپنے انجام کو پہنچ جا تفصیلی فیصلے کے بعد آخری کے سجاری ہو چکی ہے بین الاقوامی سازش کا ڈراما ختم